سٹوڈنٹس بات کریں گے الاسٹک اور ان الاسٹک کولینز کی سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں سٹوڈنٹس کے اگر میں اردو زبان میں کولین کو ایکسپرین کروں تو کولین ہمارے پاس کیا ہے ٹکراؤ یعنی کہ دو چیزوں کا آپ پاس میں ٹکرانا یعنی کہ جس طرح سے اگر میں یہاں دو بالز شو کرتی ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس اگر دو بالز ہیں اور ان کو اگر وہ آپ پاس میں آکر ٹکراتی ہیں تو ان کے درمیان جو ہے وہ کولین جو ہے وہ اگزیس کرے گی اب فزکس میں ہمارے پاس جو ہے وہ دو طرح کی کولینز اگزیس کرتی ہیں ایک ہمارے پاس لاسٹک کولینز کلاتی ہے ایک ہمارے پاس ان الاسٹک کولینز کلاتی ہے اب ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اس چیز کو ہم نے آج دیکھنا ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں سٹوڈنٹس کے جب ہمارے پاس اگر جس طرح سے یہاں میں دو بالز شو کی گئی تھی اگر میں یہاں آپ کو ایک جس طرح سے ڈیفرنٹ کلر سے بالز شو کر دیتی ہوں پرپل کر لیتے ہیں اور ایک کو ہم گرین کر دیتے ہیں چلیں یہ اس طرح سے ہوگی اب اگر ہم دیکھیں سٹوڈنٹس کی یہاں ہمارے پاس یہ جو بالز تھی اس کا میس ایم ون تھا اس کا میس ایم ٹو ہے اور یہ ان کی جو ویلوسٹیز ہیں وہ وی 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 ٹو سے ریپرزنٹ کر دی گئی ہیں اگر آفٹر کولینز اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ان کی جو مائسز ہیں یعنی کہ مائسز پر اس کی کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ تو بیسی ہی رہے گا جیسا ہے لیکن اس میں جو چیز میں چینج آ رہا ہوگا وہ اس کی کیا ہوگا ویلوسٹیز میں یعنی کہ ویلوسٹیز آف دے ٹو بولز وہ چینج ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے جو ویلوسٹیز اب جو ان کے آفٹر کولینز جو ریپریزنٹ کی گئی ہیں وہ وی ون پرائیم اور وی ٹو پرائیم سے ریپریزنٹ کی گئی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈیریکشن اگر وہ اپیزٹ ڈیریکشن سے آ رہی ہی تھی تو ہو سکتا ہے اس ڈیریکشن میں چیز جائے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کونسا کیس ہے لیکن جو مین چیز ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی ویلوسٹیز میں چینج آ جاتا ہے اور جب ویلوسٹیز میں چینج جاتا ہے یعنی کہ ویلوسٹیز میں چینج جانے کا مطلب ہے ان کی موشن میں چینج جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ والی بوڈی جو ہے وہ سپیڈ اپ ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ والی بوڈی جو ہے رک جائے لیکن وہ all depend کرتا ہے کہ کونسی بوڈی آ کے اس کے ساتھ ٹکرا رہی ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہاں جو جو ویلوسٹیز میں چینج جانا ہے یعنی کہ موشن میں چینج جانا ہے وہ ڈائریکٹلی کس چیز کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس کانیٹک انرجی کو کیونکہ ہم جانتے ہیں کانیٹک انرجی ہمارے پاس وہ انرجی ہے جو کہ موشن کی وجہ سے اگزیس کرتی ہے اور اس کا فارمولا ہم نے پڑھ رہا کہ وہ ہمارے پاس ہاف ایم بی سکیر ہوتا ہے اب اگر ہم یہ دیکھیں جب کولین ہوئی ہے تو پھر جو مین چیز جس پر افیکٹ کیا گیا ہے وہ ہمارے پاس موشن تو موشن کیونکہ کانیٹک انرجی سے ریلیٹ کرتی ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کانیٹک انرجی ہمارے پاس کنزروڈ رہے گی یا نہیں رہے گی وہ ہمیں ڈیفائن کرے گا کہ الاسٹک اور ان الاسٹک کولین کو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کانیٹک انرجی یعنی کہ کانیٹک انرجی انیشیل انیشیل کا کیا مطلب ہے یعنی کہ بیفور دا کولین ہمارے پاس برابر آ جائے कानेटिक انرژی فائنل کے یعنی کہ آفٹر دا کولین تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کنزرویشن ہولڈ کرتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا کرتی ہے یہ ہمارے پاس بسیکلی کنزرویشن کا لاؤ ہے کنزرویشن کنزرویشن کا لاؤ ہے ٹھیک ہے لاؤ کنزرویشن of انرژی ہے کانیٹک انرژی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے پاس یہ law conservation اور kinetic energy اگر hold نہ کریں یعنی کہ initial kinetic energy برابر نہ final kinetic energy تو ہم ایسے cases کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس in elastic union ہوئی ہے یعنی کہ اگر ایسی collegion ہو جس میں ہمارے پاس initial kinetic energy جو ہے وہ final kinetic energy کے برابر نہ آسکے تو ایسے cases کو ہم کیا کہتے ہیں insurance in elastic union اور اگر یہ برابر آ جائے تو ہم کہتے ہیں elastic union اب اس کی example کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اگر جس طرح سے میں آپ کو ایک figure دکھاتی ہوں کہ یہ ہمارے پاس in elastic union کو شو کر رہے ہیں کہ ایک ball ہے اس کو جب ڈانور ڈائریکشن میں جو ہے اس کو bounce مدھے کہ اس کو نیچے گرائے گیا ڈانور ڈائریکشن میں تو آپ نے دیکھا کہ جیسی وہ نیچے جا کے ground کو hit کرتی ہے یعنی کہ اب اس time پہ ہمارے پاس ball اور ground کے درمیان collegion کا process جو ہے جب وہ ball جو hit کرے گی ground کو تو وہ bounces لے گی اور جب bounces لے گی تو اس کے پاس جو اس کی velocity ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ collegion کے بعد کیا رہی ہے کمی آ رہی ہے جس سے ہم یہ conclude کر سکتے ہیں کہ اس کی جو velocity ہوگی final velocity وہ برابر نہیں ہوگی initial velocity کے یعنی کہ جس velocity سے وہ آ کے floor کو اس نے hit کیا تھا اس velocity سے وہ اوپر bounce نہیں ہوئی جس سے ہمیں پتا چلا کہ اس کی initial kinetic energy final kinetic energy کے برابر نہیں ہے کیونکہ kinetic energy directly related to velocity ہے جب velocity برابر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ kinetic energy برابر نہیں ہوگی اب students آپ کے دماغ میں یہ سوال آتا ہوگا کہ kinetic energy کو یا پھر velocity کو کون سی ایسی چیزیں جو affect کرتی ہے during the kulean ٹھیک ہے تو اس کا سوال جو جواب ہے ہمارے پاس friction forces کا concept exist کرتا ہے یعنی friction دو چیزوں کے درمیان جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کے درمیان بھی surface friction بھی exist کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارے friction بھی exist کرتی موشن کو رکھ نہیں کوشش کرتی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک آجاتی ہے sound energy یعنی sound energy اس کے ذریعے بھی energy loss ہوتا ہے اب جیسے کوئی tease آکے ٹکرائے گی تو ایک آواز produce ہوگی وہ بھی energy loss ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس initial and energy constant نہیں رہتی ہے energy more specifically kinetic energy کی میں بات کری ہوتی اور اس کے بعد ہمارے پاس heat energy کی ہیٹ energy میں بھی ہمارے پاس kinetic energy کا loss ہو جاتا ہے جو کہ اس کی motion کو روکتی ہے اب اگر دیکھیں تو یہ friction sound energy اور heat energy ہیں basic losses جس کی وجہ سے can kinetic energy جو ہے وہ conserve نہیں رہ سکتی لیکن اگر ہم ایک ایسا case دیکھیں جس میں ہمارے پاس یہ والے جو 3 losses ہیں ان میں negligible ہوں یعنی کہ ہمارے پاس ایک ایسا ideal case ہوں جس میں ہمارے پاس losses جو ہیں ان کی amount بہت بہت کم ہو جائے تو ایسے cases ہمارے پاس ایک elastic union ہوگی جب ہمارے پاس kinetic energy conserve ہو جائے اب elastic union کو شروعنٹ ہم جو ہے وہ کس طرح سے اگر ہم explain کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح سے explain کر سکتے ہیں جس طرح سے یہاں میں نے آپ کو ball کے example دی ہے اس میں نے آپ کو ایک inelastic دونوں شروع کروں گے اگر آپ ڈاٹڈ لائنز پہ غور کرتے جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ball جو پہ hit کیا جس سے initial position تھی جب اس نے ground کو hit کیا تو آپ کو دو طرح لائنز شروع کر جا رہے ہیں پہلے اگر purple line پہ غور کرتے پہ پہ غور فائنل amplitude یعنی وہ maximum height جو ball attین کر رہی ہے آفٹر the kulean تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری پرپر نائنز یہ شو کری ہیں کہ اس amplitude ہے وہ almost جو ہے وہ سیم رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کی جو انیشل کینیٹک انیشل کینیٹک انیرژی تھی وہ برابر ہے فائنل کینیٹک انیرژی کے اسی amplitude کے ساتھ ری باؤنس بھی کر رہی ہے یعنی کہ کلین کے بعد بھی اس کا ری باؤنس تھا وہ اسی طرح اسی amplitude کا ہے اور دوسرا جو کلر میں شو کرنے جا رہی جس سے ہے کہ یہ کون سی ہو گی ان الاسٹک الین جو گرین طرح سے شوپ جا رہی جب اس کے amplitude میں ڈکری آگ ہے اس کا ری باؤنس بہت ہی کم ہوتا جا رہا جیسا کہ ہم نے اس فکر میں بھی چیز دیکھ تھی تو یہ جو کیس ہیں الاسٹک الین کے کیس بھی ہماری لائف میں اگزیس کرتے ہیں جس اگر کوئی marble ball اور وہ ground کو ہٹ کرے تو اس کیس میں ہمارے رہے رہے کیونکہ وہ اس ایمپلی چوٹ کے ساتھ ری باؤنس کر سکتی ہے اس میں اس کی جو ری باؤنس ہوسکتا ہے کہ اگر یہ لاؤس اس میں کم ہوں تو پھر وہ جو ہے وہ الاسٹک اللین ہوڑ کر جائے اس کے علاوہ ربٹ کی ball میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الاسٹک اللین بہت کم ہوتی ہے بہت ideal cases میں لیکن اس طرح سے ہم الاسٹک اللین اور ان الاسٹک اللین کو ڈیفرینش کرتے ہیں تو یہ بیس سٹوڈنٹ ہمارے پاس concept جو کہ الاسٹک اور ان الاسٹک اللین کا دیکھ ہے لیکن ان سارے cases میں یعنی کہ جو بھی ہم نے ڈسکلز کی ہیں ان سارے cases میں ہمارے پاس جو energy ہے یعنی کہ total energy کی بات کرتی ہوں total energy جو وہ always remain constant رہے گی اور momentum جو total momentum جو ہے of the system وہ بھی ہمار پاس جو وہ ہمیشہ conserve رہے گا ان دونوں میں conservation جو ہے وہ hold کرتی ہے لیکن kinetic energy میں conservation جو ہے وہ depend کرتی ہے کہ وہ elastic ہے یا پھر inelastic ہو گیا